ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب مسعود زیدی صاحب اور زیدی فیملی کے جمی مرخومین مرخومات کو عیسال فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجاکا نعبد و ایجاکا نستعین اہدنا سراط المستقیم سراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لباد دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السامد لم یلد و لم یولد و لم یکن لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السامد لم یلد و لم یولد و لم یکن لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السامد لم یلد و لم یولد و لم یکن لہو کفوان احد اللہم بالثوابہ به الفاتحہ وصورة الاخلاص بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نصائل عالمین الاعمت الطیبین الہ ارواح جمیع المرحومین سیم المطلقین المنظورین المخصوصین اللہم اغفر ذنوبہم ورحم الہ احوالہم وحشرہم عن نبی و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعسومین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارِ الْخَلَائِقِ اجمعین وَالْعَقِبَةُ لِعَهْلِ تَقْوَى وَالْيَقِينَ الصلاة والسلام وَطَهَرَهُمْ تَطْهِيرًا اللہ الرحمن 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 الرحیم سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا روحی وَأَرْوَاحُ الْعَالَمِينَ لِتُرَابِ مَقْدَمِهِ الْفِدَاءِ عَجَّلَ اللَّهُ تَعَلَى فَرَجَهُ الشَّرِیفُ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِین مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ الٰا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعَدُ فَقَدْ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمْ مَمَّاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَا تَمِیتَتَن جَاهِلِيَّ سَلَاوَاتِ قَابِلِ قَدْر مومنین و مومنات ادارہ جعفریہ برٹنزویل میری لینڈ میں آج کی مجلسِ عزا جو مسعود زہری صاحب اور ان کی فیملی کی طرف سے منعقد ہو رہی ہے اس میں معرفتِ امامِ زمانہ کی تیسری تقریر تیسرا عنوان پیش کیا جائے گا دو دن مسلسل ہم نے چند محروضات آپ کی خدمت میں پیش کی اور آج ان محروضات کو آگے لے کر بڑھیں گے ہمارے زمانے کے امام کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ منتقم ہیں خونِ شہداءِ کربلا قرآن کہتا ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلَّا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا جو بھی مظلوم قتل ہو جائے اس کے ولی کے لئے ہم نے حق کے انتقام رکھا ہے ہو سکتا ہے کوئی صاحب یہ کہیں کہ انتقام تو مختار نے لیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مختار ولیِ حسین نہیں ہے غلامِ حسین ہے جو ولی کا حق ہے وہ ستل باقی ہے اس لئے زمانے کے امام آئیں گے اور پورا پورا انتقام لیں گے اور عجیب بات یہ ہے یہ بھی ہمارے زمانے کے امام کے ساتھ مخصوص ہے کسی نبی کے ساتھ یہ چیز مخصوص نہیں رہی کسی امام کے ساتھ کہ امام ظالم کو بھی زندہ کریں گے مظلوم کو بھی زندہ کریں گے بے عذرِ خدا ظالم بھی آئے گا مظلوم بھی آئے گا مظلوم کے سامنے ظالم کو سزا ملے گی یہ مقتول کے سامنے تو کبھی تاریخ میں کسی قاتل کو سزا نہیں ملی یہ ہمارے امام زمانہ کا کمال ہوگا کہ مقتول سامنے ہوگا اور قاتل کیفر کردار تک اللہ وآلہم اللہ وآلہم محمد وآلہم اس لیے آیت ہے قرآن کی وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ذریعت ابراہیم میں ہم نے کلمہ باقیہ رکھ دیا تاکہ وہ پھر پلٹ آئیں یعنی رجعت کا قانون صرف امام زمانہ کے دور کے لیے ہوگا کسی اور کے دور کے لیے رجعت ایگزسٹ نہیں کرتی تھی یہ معرفت حاصل کرنی بہت ضروری ہے کہ ہمارے امام کو اللہ یہ عزت بخشے گا کہ يَمْلَعُ الْعَرْضَ قِسْتًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِيَتْ بِهِ ذُلْمًا وَجَوْرًا کہ وہ روح زمین کو یوں عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی قرآن کہتا ہے وَقَاتِلُوْهُمْ اس وقت تک ان کفار و مشرقین و منافقین کے خلاف لڑو حَتَّى لَا يَكُونَ فِتْنَة جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے آدم سے لے کر خاتم تک علی سے لے کر عسکری تک کبھی بھی سارا دین اللہ کا نہیں ہوا یہ ہمارے زمانے کے امام کی خصوصیت ہے کہ دین سے بہکانے والا شیطان ہی جب نہیں رہے گا تو دین سارا اللہ ہی کا تو ہوگا یہ زمانے کے امام کی خصوصیت ہے اور ان کی معرفت ہے اور امام زمانہ علیہ الصلاة والسلام کی جو معرفت ہے اس میں ایک بات یہ بھی ذہن نشیر فرمالی جئے غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اللہ غائب ہے اگر اللہ غائب ہو تو دنیا تو چلی نہیں سکے ایک لمحہ نہ چل سکے دنیا اللہ تو حاضر ہے اللہ غائب نہیں ہے تب ہی قرآن کہتا ہے قُلْ اِنَّمَ الْغَيْبُ لِلَّهِ حبیب ان کو بتا دیجئے غیب اللہ نہیں ہے غیب اللہ کے لیے ہے پھر ملاتہ فرمان ہے غیب اللہ کے لیے ہے اب یہ جو قرآن کہتا ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُنَ السَّلَاطَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کہ متقی وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ بھی حضور بتا کے گئے کہ کل فرقے ہوں گے تہتر ان سے بہتر جائیں گے جہنم میں ایک جائے گا جنت میں قرآن کا فرقہ بھی ایک ہے حدیث والا فرقہ بھی ایک ہے محمدی فرقہ بھی ایک ہے دینِ اسلام کا فرقہ ایک ہے فرقہ ناجیہ ایک ہے فرقہ جنت ایک ہے اب کیسے سمجھا جائے کہ وہ فرقہ کون سا ہے اور وہ کہاں ہے تو غیب پر تو سب کا ایمان ہے نا فرشتوں کو تو سب مانتے ہیں جنوں کو تو سب مانتے ہیں انبیاء کی غیبت کو تو سب مانتے ہیں ضبور و تورات و انجیل کو سب مانتے ہیں حدیثِ خدسی کو سب مانتے ہیں آسمان و زمینوں کو سب مانتے ہیں محشر برزخ کو سب مانتے ہیں متقی وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں مگر ایک فرقہ دنیا میں ہمارا ایسا ہے جو ایک ایسے غیب کو مانتا ہے جسے کوئی نہیں مانتا آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ یہ وہ فرقہ ناجیہ ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے غیب پر ایمان رکھتا ہے جس پر اور لوگوں کا ایمان نہیں اس طریقے سے جیسے ہمارا ایمان ہے ہنڈر پرسنٹ کہ وہ اعلی حضرت ہے وہ ولی العمر ہے اِنَّوَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْعًا اَيَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ اللہ کا عمر یہ ہوتا ہے کہ جب شیع کو کہہ دے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اور ولی العمر وہ ہوتا ہے چاہے تقدیر بدل دے چاہے تقدیر بگاڑ دے چاہے تقدیر سمار دے اور قرآن مجید نے عمر کہا ہے روح کو وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُو مِنْ عَمْرِ رَبِّهِ اے میرے حبیب یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں ان سے کہیے کہ زیادہ ڈیٹیل نہ پوچھیں اتنا سمجھ لیں کہ روح میرے رب کا عمر ہے تو جب روح عمر ہے میرا مولا ولی العمر ہے کسی فرقے میں روح نہیں مرتی بدل مرتا ہے ہندو بھی کہتے ہیں کہ اگلے جنم میں آ جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ روح مرتی نہیں ہے مرتا بدل ہے کسی کی روح نہیں مرتی ایک بات سمجھ میں آگئی کہ جب عمر نہیں مرتا تو وَلِيُ الْحَمْرِ کیسے مر جائے گا تو معرفت امام زمانہ میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ولی عمر کو کیسے موت آ جائے گی کہ جب عمر ہی کو موت نہیں آتی ہے ولی عمر کیسے بلکہ یوں سمجھئے کہ ایک اور زبردست رسرچ ورک بھی آئی ہے اکسفورڈ سے ایک صاحب نے ایک تھیسز لکھا مولا علی کے بارے میں اور انہوں نے لکھا کہ مولا علی نے اپنی جو ڈائیڈ تھی اس کو اتنا کنٹرول کیا تھا کہ اگر انہیں ضرب نہ ماری جاتی تو وہ نہ مرتے خیر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَبْ قَاوَجْ حُرُبِّ قَزُلْ جَلَالِ وَلْ اِكْرَام البتہ اتنا تو ہے سائنٹسٹ کا یہ قول تو میں مانتا ہوں کہ اتنے جلدی تو پھر علی دنیا سے نہ جاتے اگر ویپن کے ساتھ ان کو نہ مارا جاتا اس کی دلیل یہ ہے اس سائنٹسٹ کے اس کُلیے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے آئمہ کو اللہ کی ذات نے ایسا بیلنس پیدا کیا ہے کہ اگر انہیں مینز اور سورسز ویپنز کے ذریعے راستے سے نہ ہٹایا جائے تو وہ بہت دیر تک باقی رہیں یہی وجہ ہے ہمارے جس جس امام تک ویپن یا پوائزن پہنچ گیا وہ تو دنیا سے چلے گئے ایک ہی امام ہے جس کو نہ ویپن پہنچائے نہ زہر پہنچائے وہ آج تک زندہ ہوتا بندہ تو ملادہ فرمائے ہیں آپ کے یہ ایسپیکٹس ہیں ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کے آیاتِ الٰہی میں احادیثِ نبوی میں کلیر کٹ یہ سراحتیں موجود ہیں حضرتِ حجت ابن الحسن الاسکری سلام اللہ علیہ کے بارے ایک ایشو میں اور آپ کی خدمت میں ریز کرنا چارہ و معرفت امام علیہ السلام کا اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے قرآنِ مجید میں ترتالیس مرتبہ ذکر کیا ہے سلام کا بیالیس مرتبہ ایک طریقے سے پھر اس کے بعد جو تحیہ کا لفظ ہے وہ بھی ہے قرآن میں صرف سلام کا جو لفظ ہے وہ اتنی مرتبہ قرآنِ مجید میں استعمال ہوا ہے مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ نُوح پر اللہ کا سلام جب تک زمانے رہیں تب تک اللہ کا سلام رہیں وَسَلَامٌ عَلَى عِبْرَاہِيم عِبْرَاہِيم پر اللہ کا سلام وَسَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ مُوسَى وَحَارُونَ پر اللہ کا سلام وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَ سُحِيَّ وَسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ عَمُوتُ وَيَوْمَ عُبْعَ سُحِيَّ یحییٰ پہ سلام عیسیٰ پہ سلام وَسَلَامُ عَلَى الْيَاسِينَ عَلَى الْيَاسِينَ اور الْيَاسِينَ پر سلام الْيَاسِينَ پر سلام اور پھر وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ہر رسول پر سلام وَسَلَامٌ عَلَى عَبَادِهِ الَّذِينَ اصطفاء اور ہر مصطفیٰ پندے پر سلام اب یہ اتنے سلام جو اللہ کے آگئے اللہ سلام کر رہا ہے سارے انبیاء پر اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ سلام اللہ کے اس وقت تک رہیں گے کہ جب تک زمانہ رہے گا اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر ہم سلام کریں تو وہ سنت ہوتا ہے جواب دینا واجب ہوتا ہے اللہ سلام کرے تو سنت نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ کسی کی سنت میں نہیں چلتا وہ مباہ ہوتا ہے مگر اس کا جواب دینا تو پھر بھی واجب ہے تو ہر نبی پہ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ہر نبی پہ تو اللہ نے سلام کیا اور جب تک زمانے ہیں تب تک سلام ہے نو کے سلام میں فریم آف ٹائم بھی بتا دیا تو اب ایک اعتراض بیدا ہوا کہ آخر انبیاء یا تو مر گئے یا اٹھا لیے گئے تو جواب تو اب دے نہیں رہے اوفیشلی پوسٹ ان کی یہاں پر ہے نہیں اس وقت عیسیٰ موجود ضرور ہے الیاس موجود ضرور ہے خضر موجود ضرور ہے مگر وہ اپنی اوفیشل پوسٹ پہ نہیں ہے تو سلام تو اللہ کا باقی رہ گیا انبیاء کے لیے جواب انبیاء کا باقی نہیں سلام تو مباہ تھا جواب واجب تھا ابھی زمانہ باقی ہے مگر جواب نہیں دے رہے تو کیا نبوتوں میں نقص نہیں آ جائے گا خدا تو ہے جواب انبیاء نہیں اس لیے اللہ نے ہمارے امام زمانوں کو پیدا کیا جب تک زمانہ رہے سلام خدا بھی رہے جواب انبیاء بھی رہے پھر یہ بھی ملازع فرما لیجئے کہ قرآن میں تین آیتیں بڑی عجیب ہیں جن میں معرفت امام اور یہ غیبت کا تصور اور انتظار کا تصور واضح ہو جائے گا ایک آیت تو وہ ہے قرآن میں ٹوٹل دو آیتیں ہیں پہلے یوں سمجھ لیجئے کہ جن آیتوں کے اینڈ پر مجمع بغیر کہے ہوئے سلوات بھیجتا ہے مثلا ایک ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ مَعَسْلِيهَا مُحَمَلَى النَّبِي اور ایک آیت تطہیر ہے یہ دو آیتیں ایسی ہیں پورے قرآن میں کسی اور آیت میں سورة القوسر ہے ہی بھی بھی پاک کے بارے میں آپ درود نہیں بھیجتے سورة یاسین درود نہیں بھیجتے سورة القدر اخلاص فاتحہ درود نہیں بھیجتے آیت مبتت آیت ولایت آیت غدیر آیت مباحلہ درود نہیں بھیجتے درود بھیجتے ہیں تو یا آیت تطہیر پر یا آیت صلوات و سلام پر اور ایک بات ہمیشہ آپ نے سنی کہ درود میں اللہ بندوں کے ساتھ شریک ہوتا ہے شامل ہوتا ہے وہ لا شریک بھی اس کام میں شریک ہے البتہ ڈیفرنس کے ساتھ اللہ درود بھیجتا ہے عیسال الرحمت کرتا ہے رحمت بھیجتا ہے ہم درود بھیجتے ہیں طلب الرحمت کرتے ہیں ہم مانگتے ہیں وہ عطا کرتا ہے محمد و آل محمد کے ذریعے سے یعنی اس کا عطا کرنا اس کے عطا کرنے کے ذریعہ محمد و آل محمد ہے ہمارے بھیق مانگنے کے ذریعہ محمد و آل محمد ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ ضرور اس ڈیفرنس کے ساتھ شریک کو شامل ہوتا ہے ایک چیز اور بھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ شامل ہوتا ہے اور وہ ہے جو غصب کرتے ہیں حق چھپا دیتے ہیں ایسے کتمانے حق کرنے والوں وضاحت و بینات و ہدا اور وضاحت کے بعد جو کسی کا حق نہیں دیتے غصب حق کرتے ہیں اور انسلٹ کرتے ہیں اللہ ان غاصبوں پر لانت کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ ساتھ بندے بھی لانت کرتے ہیں یہ دو چیزیں ہو گئیں اب تیسری چیز سن لیجئے قُل حل يستو اللذین یعلمون واللذین اللہ یعلمون اور اس کے بعد کہا اے میرے حبیب قُل حل ينتظرونا اللہم اسلائیہ من اللذین خلاؤ من قبلہ اے میرے حبیب ان سے پوچھ کہ کیا یہ آپ کی امت والے چاہتے ہیں کہ ان کو بھی من و سلوہ ملے ان کے لیے بھی بادل سایا کرے ان کے لیے بھی وہی رحمتیں ملے جو بنی اسرائیل کو ملا کرتی تھی تو قُل فنتظرو انیماءکم من المنتظرین میں اللہ وہ تمام نعمتیں دینے کے لیے تیار ہوں اس کی قیمت یہ ہے کہ تم بھی کسی کا انتظار کرو میں خدا بھی اسی کا انتظار کرو تو یہ تین آیتیں آپ نے سبات کر لی سمجھ میں آگئی بات کہ تین کام وہ ہیں جس میں اللہ شریک ہوتا ہے اللہ درود بھیجنے میں بھی شریک ہے اللہ لانت کرنے میں بھی شریک ہے اللہ انتظار کرنے میں بھی شریک ہے اب کیسے پتا چلے قرآنی فرقہ کا انسا ہے تو قرآنی فرقہ وہی ہوگا جس میں کم از کم وہ تین کام تو ہوں جو خدا بھی کرتا ہے رسم درود بھی ہو رسم لانت بھی ہو رسم انتظار بھی ہو تو اب ذرا ملازہ فرماتے چلے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کے یہ ایسپیکٹ اور یہ پہلو اتنے درخشاں ہیں اور اتنے واضح واشکار ہیں ایک جگہ میں اشرہ پڑھنے لگا تو میں نے اعلان کیا کہ اس دفعہ میں اشرہ پڑھوں گا قرآن اور امام مہدی علیہ السلام تو مجھ سے ایک دوست نے کہا کہ آپ نے بہت ہی غلط عنوان چن لیا ہے اتنی آیتیں کہاں سے لائیں گے تو میں نے کہا دسویں دن بتائیے گا جب دسویں دن تک آیتوں کی بھرمار ہوتی رہی تو میں نے پوچھا میرے دوست ابھی بتائیے کہ کسی حدیث کا سہارہ تو نہیں لیا ابھی تو وہ آیتیں دس دن میں مکمل ہی نہیں ہو سکی جو نرجس لال کے حق میں اللہ نے نازل فرمائی تو یہ آپ ذرا ملازم فرماتے چلے معرفت امام زمانہ کے باب میں اب ظاہر ہے کہ اس مقدماتی تقریر کے بعد تیسرے ورالے میں آج ہم داخل ہو چکے ہیں تو آج ہم یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے اس وقت کے کرائیٹیریاز بڑے عجیب ہوں گے مثلا ایک رسرچ ورک ہے اسے سن لیجئے انشاءاللہ یہ آپ کو کام آئے گا یہ چار تقریریں ہمیشہ کے لیے آپ کے آزانِ آلیہ میں محفوظ رہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کسی کو ان کے نام پتا ہے کوئی بتا ہے دنیا میں کوئی شخص بتا دے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے نام کیا یہ ممکن ہے کہ نام نہ ہو اور نبی پیدا کیے ہو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ نام نہ دیئے ہو کسی کو اور کہہ دیا ہو کہ یہ سارے نبی ہیں یہ تو اللہ کے سسٹم پہ حرف آ جائے گا اگر کوئی کوئی منکر اگر یہ کہہ دے کسی کو کہ بتائیے آپ جو کہتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں تو ان کے نام تو بتائیے کہاں ہیں ان کے نام تو یہ امتیاز بھی معرفت امام زمانہ میں سمجھ لیئے یہ امتیاز بھی اللہ نے حجت ابن الحسن کو دیا ہے کہ کسی کے دور میں نبی و امام کے دور میں ڈسکلوز نہیں ہوئے وہ سارے نام امام زمانہ جب آئیں گے تو اپنے گھر اپنے بیت الشرف مسجد سہلا کے نیچے سے ایک پہاڑ کو نکالیں گے اور ساری دنیا کو بلائیں گے اور کہیں گے یہ خزانہ الہی دیکھو اس پہاڑ پر ایک لاکھ چوبیس ہلاکھ انبیاء کے نام قلم قدرت سے لکھے ہوئے اب آپ کو سورہ الزلزال کی تفسیر معلوم ہوگی اِذَا زُلزِلَتِ الْعَرْضُ زِلزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْعَرْضُ اَسْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا امام زمانہ کے سامنے زمین اپنے سارے خزانے اگل کے رکھ رہے گی اور ایک انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا وہ کہے گی میرا امام آگیا تو امام علیہ السلام کی معرفت ذرا اندازہ لگائیں وہ چیزیں جو ان کے اجداد کو بھی نصیب نہیں ہوئیں وہ انہیں نصیب ہوں گی اور جب تشریف لائیں گے ایک چیزہ اور بھی سمجھ لیجئے جب امام علیہ السلام آئیں گے فَيَخْرُدُ الْمَحْدِ مِنَ الْقَعْبَةِ قعبہ سے آپ کا ظہور ہوگا ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ قعبے سے کیوں آئیں گے میں نے کہا اس لیے کہ کل شئیئن یرجعو الى اصل ہر شئیئ اپنی اصل کی طرف پلگتی ہے کیونکہ پہلا قعبے سے آیا تھا اصل و نسل یہی ہے کہ آخری بھی قعبے سے فَيَخْرُدُ الْمَحْدِ مِنَ الْقَعْبَةِ قعبہ سے آپ تشریف لائیں گے اور کچھ عجیب خصوصیات ہیں عَلَى رَعَسِهِ مَلَقٌ وہ جو خاص چیزیں ہیں پہچان شناخت سمبلز وہ یہ ہیں کہ آپ کے مبارک سر کے اوپر ایک فرشتہ ہوگا کسی نبی و امام کے سر پہ فرشتہ کبھی نہیں رہا یہ امام زمانہ کی خصوصیت آپ کے سر پہ ایک فرشتہ ہوگا عَلَى رَعَسِهِ غَمَامٌ جس طرح حضور کے سر پہ بادل سایا کرتا تھا وہ بادل حج داتا تھا تبجھو رہے وہ کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا مگر حجت ابن الحسن کے سر پہ ہمیشہ وہ بادل رہے گا یہ خصوصیات میں سے ہے مثلا خصوصیات میں سے ہے فی یدہی عَسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ رسول کا عَسَاء امام زمانہ کے ہاتھ میں ہوگا ایک شخص بڑھ کے اسے بھی ذرا ذہن نشین فرما لیجئے ایک شخص بڑھ کے بوسا لیتا ہے عَسَاء کا اور امام اسے گھور کے کہتے ہیں کہ بوسا کیوں لے رہے ہو وہ شخص کہتا ہے اس لیے کہ یہ نسبت رسول ہے تو آپ فرماتے ہیں اس ہاتھ کا بوسا کیوں نہیں لیتے اس لیے کہ یہ خون رسول ہے اللہ حافظ تو یہ صفات ہیں یہ خصوصیات ہیں یہ امتیازات ہیں یہ معرفت ہے امام کی امام کی شراخت کے لیے پتا تو ہو رہا ہے انسان کو کہ اگر آپ دیکھیں مثلا میں ایک میرے پاس شاگرد آئے جو بیچارے ایک ایسے صاحب کے ماننے والے تھے ہمارے داخل ہوئے آ کر ہمیں تو خیر پتا نہیں تھا بعد میں پتا چلا کہ یہ صاحب تو ان کے تو ایک اپنے نبی ہیں ان کے کوئی اپنے نبی ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں سنا ہے کہ آپ کے اپنے نبی ہیں کہ نہیں کہہ لے کہ نہیں وہ نبی تھے آپ تو امام مہدی ہو گئے ہیں تو میں نے کہا آپ کو بتا ہے کہ امام مہدی کے سر کے اوپر سایہ ہوگا عبر کا اور اوپر فرشتہ ہوگا تو اپنے امام مہدی سے پوچھ تو لیا ہوتا کہ وہ فرشتہ کہاں غائب ہے آپ حاضر ہوگے فرشتے کو غائب کر دیا تو امام کی علامات میں یہ چیز ہے کہ بغیدہ امام کے سر پہ فرشتہ ہوگا ہمیشہ رہے گا امام علیہ السلام کے سر پہ سایہ ہوگا عبر کا اور وہ ہمیشہ وہاں رہے گا اور عصائے رسول ہوگی وَعَلَا جَسَدِهِ دَرْعَةُ رَسُولِ اللَّهِ اور ان کے جسد مبارک پر قبائع رسول ہوگی وَعَلَا رَاسِهِ سِحَابٌ عِمَامَةُ رَسُولِ اللَّهِ اور ان کے سر مبارک پر رسول کا وہ امامہ ہوگا جس کا نام صحاب ہے یرکِ بُعَلَا دُلْدُلِ رَسُولِ اللَّهِ رسول کے دُلْدُل پر رسول کی سواری پر رسول کے گھوڑے پر وہ سوار ہوگا ہم گھوڑے کی نہ پوجا کرتے ہیں نہ ہم گھوڑے کی عبادت کرتے ہیں جب گھوڑے والے کی عبادت نہیں تو گھوڑے کی عبادت کہاں سے ہوگی ہم تو صرف یہ کہتے ہیں یہ گھوڑا اتنا وفادار ہے تیسرے امام سے بھی وفا کی آخری امام سے بھی وفا کی وفی یدہی ظلفقار علی ابن عبی طالب اور آپ کے دائیں ہاتھ میں ظلفقار ہوگی حیدر کررار سر اللہ فی العالمین امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی امام 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 اس شان سے آئے گا بڑی شان و شوقت سے امام آئے گا اور دو آوازیں بلد ہوگی پہلی آواز یہ ہوگی کہ جبریل زمین اور آسمان کے درمیان کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمائیں گے جا امام اکم تمہارا امام آ گیا یہ آواز آئے گی امام مہدی علیہ السلام آ گیا یہ جبریل کی آواز ہوگی اور اب ہمارے امام کے اپنی آواز ہوگی فرمائیں گے یا معاشر الخلائق آنا مہدی آل محمد خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر امام فرمائیں گے میں مہدی آل محمد ہوں ادھر سے جبریل کہیں گے ان آوازوں کو ہر شخص سنے گا بلکہ میں نے یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے جیسے یہ آوازیں ختم ہوں گی تو ہر وہ انسان جس نے چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ اپنے زمانے کے امام کی تعجیل فرج کی دعا کی ہوگی ان آوازوں کے ختم ہونے تک وہ امام کے سامنے موجزتاں پہنچ چکا ہوگا اور اگر قبر میں بھی ہوگا تو کفن سے نہیں اپنے لباس سے امام کی خدمت میں پہنچ چکا دیکھ رہا ہے معرفت ہے امام زمانہ میں یہ اشپیکٹ بھی آج واضح ہو جائے کہ جو آپ کے سپاہی ہوں گے سولجرز ہوں گے آرمی ہوں گے آپ کی آرمی کے ہر سپاہی کے پاس تیل عرض کی طاقت ہوگی اب ذرا تیل عرض میں لیجئے تیل کہتے ہیں لپیٹنا عرض یعنی زمین امام نہیں امام تو خیر بہت بڑی طاقت کا نام ہے غلام کے پاس یہ طاقت ہوگی کہ وہ زمین کو لپیٹ سکے گا یعنی آپ یہاں بیٹھیں اگر کربلا دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکے گے پردے ہٹ جائیں گے کوئی شخص اگر یہاں بیٹھے ہوئے چشم زدن سے پہلے مکہ سے کوئی شائع منگوا کے تقسیم کرنا چاہے تو وہ منگوا بھی سکے گا تقسیم بھی کر سکے گا اس کے لیے میمز کی ریسورسز کی ضرورت نہیں ہوگی جہاں وسائل ختم ہو جائیں بغیر وسائل کے موجزتن اپروچ ہو جائے وہاں غلامی مہدی کا آغاز ہوتا ہے سمجھانے کے لیے میں ارز کر دوں آصف برخیہ کے پاس جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے فسٹ کزن تھے ان کے پاس ایک طاقت تھی اور وہ طاقت تھی اسمِ آزم کی ان کے پاس ایک اسمِ آزم تھا ایک اسمِ آزم ان کے پاس تھا اور اس اسمِ آزم کی بھرکت سے وہ ملکِ سبا سے تختِ بلقیس کو سلیمان علیہ السلام کے چشمِ زدن سے پہلے لے کر آگئے افریت جن جہاں نہ پہنچ سکا وہاں ایک اسمِ آزم والا آصفِ برخیہ پہنچ گیا آصفِ برخیہ نبی ہے نہیں ہے ولی ہے نہیں ہے صرف قزن ہیں یہ اس لیے ایک قزن کو اسمِ آزم ملا کہ دنیا کو پتا چلے کہ جو طاقت آصفِ برخیہ کی تھی وہ طاقت مہدی کے ہر شیعہ کی ہوگی کچھ ملانا فرمانا ہے یا نہیں پھر فرگیا اور آصفِ برخیہ میں اور امامِ مہدی میں آصف کے پاس ایک اسمِ آزم تھا میرے مولا کے پاس بہتر اسمِ آزم یہ امام علیہ السلام کے موجزاتِ باہرات میں چیز شامل ہے ہمارے ایک دوست ایک دفعہ ہم عشرہ پڑھ رہے تھے تو نراز بھی ہو گئے ہمارے اوپر کہ بہت مشکل بحثیں آپ کر رہے ہیں آپ کم نجف میں نہیں بیٹھے ہوئے امریکہ میں بیٹھے ہیں میں نے کہا کیوں کہہ لے گا آپ نے یہ کہا کہ زور فقار آئے گی تو وہ تو چلے گی مکس مجھ میں پہ اتنا ٹائم تو ہوگا نہیں کہ وہ ڈیفرنشیئٹ کر سکے کہ اچھا کون ہے برا کون ہے تو پھر تو اس میں آپ بھی رگڑے جائیں گے میں نے کہا بھائی بھاج یہ ہے یہ تو میں مانتا ہوں کہ چلے گی مکس مجھ میں پہ ٹائم اتنا نہیں ہوگا کیا لگ کیا جائے تو کہنے لگے آپ کیسے بچیں گے میں نے کہا ہمیں آباؤ اجداد نے نسلن بعد نسلن سکھایا ہے تربیت کی ہے کہ باقی معصومین کے نام آئیں تو اتنے ہم نہیں جھکتے جب ہمارے زمانے کے امام کا نام آتا ہے ہم بالکل نور ہو جاتے ہیں تو جو جھک جائیں گے وہ بچ جائیں گے جوا کر جائیں گے وہ ملعظم فرمارے ہیں یہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کے پہلو ہے اب انشاءاللہ کل باقی ایک خطبہ ہے امام کا بڑا طویل آدھے گھنٹے کا حافظے کی مدد سے کل پڑھوں گا اگر آپ تشریف لائیں اور توجہ سے آئیں پورا آدھے گھنٹے کا خطبہ ہے جو امام کھڑے ہو کر کعبے پر دیں گے کعبے کے سامنے کھڑے ہوں گے اور امام خطبہ دیں گے وہ خطبہ اس قابل ہوگا کہ اگر کچھ بھی نہ پڑھوں کل وہی خطبہ پڑھ دوں معرفت امام زمانہ کے لیے بہت بڑا رسر جوارک ہے آج کیوں کہ دامنے وقت میں کنجائش نہیں تو آج میں دو تین اور پہلو پہ پہ ڈسکرس کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں ایک پہلو یہ ہے کہ جیسے کل عرض کیا تھا کہ امام علیہ السلام کی معرفت کے لیے کچھ شرائط ہے ان شرائط میں مثلاً انسان للہیت کے ساتھ فی اللہیت کے ساتھ دین کی خدمت کرے دین کی تبلیغ کرے پروموشن کرے نشر و اشاعت کرے علوم اہل بیعت کی اور لوگوں سے کچھ نہ مانگے تو امام علیہ السلام اپنی کرم نوازی فرماتے ہیں مثلاً ایک ذرا آج کی حد تک اسپیکٹ سن لیجئے اور انشاءاللہ اسی پر آج کی آپ کی زحمت ختم ہو جائے گی ہمارے ایک مزرگوار گزرے ہیں ہمارے استاد بھی تھے آیت اللہ العزمہ شیخ مرتضی حائری نبرلاہ مرقدہ الشریف جو آیت اللہ العزمہ شیخ عبدالکریم حائری مؤسسے حوضہ علمیہ قم کے فرزند ارجمن تھے وہ جن کے آغے شیخ عبدالکریم کے شاگردوں میں آغے خوئی آغے خمینی آغے گل پیغانی آغے خنساری آغے عراقی یہ ان کے شاگردوں میں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں وہ جنہوں نے حوضہ علمیہ قم کی آج سے ہنڈرڈ پلس یئرز پہلے داغبیل اور بنیاد رکھی تھی ان کی خدمت میں میں ایک دن حاضر ہوا یہی معرفت امام کے سلسلے میں میں نے کہا استاد موترم ذرا یہ بتائیے کہ کیا آپ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ نے ان کی زیارت کی ہے آپ ان کی خدمت میں شرف یا ہوئے ہیں تو مجھ سے کہنے لگے کہ پہلے تو تم چاہے پیو یہ علماء ایران کا طریقہ وہ مرجع تخلید تھے خود مجتحد آزم تھے مجتحد آزم بھی آپ کو اپنے ہاتھ سے چائے پیش کرتا ہے بہت ہی ہمبل ہیں متوازے ہیں بہت ہی ہمبل تو پہلے تو چائے پیو چائے پینے کے بعد ذرا باہر آؤ باہر جب نکلے تو ان کے دروازے پر ایک بہت بڑا کنڈا تھا گول جیسے لکڑی کے دروازوں پر کنڈے لگے ہوئے تھے پکڑنے کے لیے مجھ سے فرمانے لگے کہ پہلے تم اس کنڈے کا بوسا لو کہ تم نے اس کنڈے کا بوسا لے لیا ہے جس پر تمہارے امام کے ہاتھ لگ چکے یہ معرفت کرانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہ میگنیٹیزم کا ایک طریقہ ہے کہ انسان کھچ کے ادھر چلا جائے جدھر اس کی رغبت ہو جدھر اس کا رجحان اس کے بعد میں نے پوچھا کہ آگا یہ فرمائیے کہ آپ نے امام کی خدمت میں شرف یابی آپ کو ہوئی تو کہنا کہ پہلے تو بابا کے بارے میں سن لیجئے ایک مرتبہ جب حوضہ علمیہ قائم ہو گیا میں تو ینگ تھا کہنے لگے ہمارے باپ نے حوضہ علمیہ قائم کر دیا پانچ سو طلبہ تھے اسٹوڈنٹ تھے پانچ سو تو پانچ کے پانچ سو طلبہ کو زمستانی عبا چاہیے تھی اب یہاں تو ہم یہ پتلی عبا پہن کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ اندر ہیٹ ہوتی ہے ورنہ ہم کم یا نجف میں جب رہتے ہیں تو وہ اوورکورٹ جیسی قبع عبا پہننی پڑتی ہے جیسے آپ اوورکورٹ پہنتے ہیں اس طریقے کی اور وہ بڑی مہنگی ہوتی ہے تو وہ پانچ سو قبع چاہیے میرے والد کے پاس مرجع تقرید کے پاس محسس حوضہ کے پاس بانی حوضہ کے پاس پانچ سو کیا ایک بھی عبا نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ کل زہر تک انتظار کیجئے ہم کل زہر کے بعد حوضے کی تاتیل کا اعلان کر دیں گے کیونکہ لوگوں کو ہم نے طلبہ کو بیمار نہیں کرنا سخت سردی ہے سخت برفباری ہے کن کے اندر کہتے ہیں کہ رات جب ہو گئی تو سخت سردی کے موسم میں میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ روٹین کے خلاف تحجد کی نماز سہن خانہ میں سردی میں پڑھ رہے ہیں گربان کو کھولا ہوا ہے اور پھر استغاسہ حجتیہ شروع کیا جب استغاسہ ختم ہوا تو دروازے پہ دقل باب ہوا فرماتے ہیں استاد فرماتے تھے کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ مرجع تقلید کے دروازے پہ رات کے دو بجے کوئی آ کر نوک کرے جیسے ہی دقل باب ہوا تو میں متوجہ ہوا میں جانے لگا تو آغا نے مجھے اشارہ کیا کہ تم نے نہیں جانا میں پیچھے ہوں باہر گئے میرے والد اور دروازے پہ جا کے الیک سلیک ہوئی دروازے پہ آنے والے نے کہا کہ شیخ عبدالکریم ہم نے تم سے کب کہا تھا کہ تم ابا کا بندوبست کرو ہم نے کہا تھا ہاؤزہ تم بناو پیسہ ہم بھیجیں گے یہ ہم پانچ سو ابا کا بندوبست کر کے لائے ہیں تاتیل مت کرو یہ ابائیں تقسیم کر کے کہنا کہ تمہارے بڑے آغا نے تمہارے لئے عدیہ بھیجا یہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کا ایک پہلو ہے کہ ہم کس طرح اپنے امام کی خدمت میں شرف یاب ہو سکے میں نے آغا سے پوچھا کہ یہ فرمائیے کہ آپ تک بھی کوئی انعیت پہنچی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ایک ابا مجھ تک بھی وہی پہنچی جو امام پاک کے دست مبارک سے ہمارے بابا کے گھر پہنچی تھی یہ آغا خمینی آغا خوئی وغیرہ جتنے بڑے بڑے مراجع تھے ان سب نے وہ ابا پہنی جو حجت ابن الحسن نے حدیعہ کی حوضہ علمیہ کے طلبہ کے لئے میں نے اسرار کیا تو میرے اسرار پر استاد نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ مشد گیا اور مشد سے واپس جب آ رہے تھے ٹرین میں بیٹھ گئے ٹرین چلنے لگی وسل ہو چکی تھی تو میں نے محسوس کیا میری بیگم نے مجھ سے کہا کہ ہمیں دو سو تمان چاہیے ذرا جیب میں چیک کر لو کہ دو سو تمان ہیں قم میں پہنچنے کے لئے جب میں نے جیب میں چیک کیا تو ایک تمان بھی بھاقی نہیں رہا تھا تو بیگم نے کہا کہ سوچی لیا کریں مرجع تقرید بنے پھرتے ہیں پیسے تو لانے چاہیے تو خیر آغا کہتے ہیں کہ میں نے کہا گھبرائیں نہیں جنہوں نے مجھے بلائیا تھا وہ میرے قرائے کا بندوبست فرمائیں گے ابھی گاڑی چل ہی رہی تھی دھیرے دھیرے کہ ایک صاف دروازہ کھول کے اندر آئے اور بہت ہی نورانی عربی لباس پہنا ہوا ایک سید انہوں نے آکے مجھے ایک سفید لفافہ دیا اور چلتی گاڑی سے اتر گئے جب میں نے لفافہ کھولا تو اس میں دو سو تمان اور ایک چٹ رکھی ہوئی تھی حازہ من قبل امام زمانک تو امام علیہ السلام کی جو انعیات ہیں وہ ایسے پہنچتی ہیں بشرتے کے انسان کو معرفت ہو امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت اگر نہیں ہے تو پھر وہ انعیت نہیں پہنچ سکتی جتنی معرفت ہوگی اتنی انعیت انسان تک پہنچے گی کل کی گفتگو میں میں نے ارز کیا تھا کہ اللہ مہلی کو ایک کتاب امام زمانہ علیہ السلام نے مکمل کر کے دی اس کتاب کا نام ہے کتاب الالفین ایک ہزار دلیل تھی مولا علیہ کی ولایت و امامت کے خلاف اور ایک ہزار دلیل اللہ مہلی اور امام زمانہ نے مل کر لکھی امام علیہ السلام کے حق میں انسان معرفت امام زمانہ میں اس لیول پر پہنچ سکتا ہے کہ تحریر میں امام اسے اپنا پارٹنر بنا لے کیا امتیاز ہے انسان کا کیا میراج ہے انسانیت کی کہ اس جگہ انسان پہنچ جائے تو امام زمانہ علیہ السلام کی اس انعیت کے بعد علامہ بڑے خوشحال تھے اور جب وہ اس دنیا سے جانے لگے تو شاگردوں نے کہا کہ ذرا ہمیں جانے کے بعد بتا دیئے گا کہ آپ کے سوال و جواب منکر و نقیر کے جو سوال و جواب تھے ان کے سرسلے میں آپ نے کیا جواب دیا اور آپ کی جو برزخ کی زندگی ہے وہ کیسی ہے تو علامہ پہلی رات کوئی خواب میں آگئے اپنے شاگردوں کے شاگردوں نے پوچھا کہ کیسے قبر میں گزروقات ہوئی تو بڑے متبسم فرمانے لگے کہ سارے مراحل تیہ ہو گئے ہم جنت الفردوس میں پہنچ چکے ہیں کہا اتنے جلدی کہا اتنے جلدی تو کون سے کام تھے جن کی وجہ سے آپ اتنے جلدی جنت میں چلے گئے اللہ نے آپ کی قبر کا اسٹیٹس جنت الفردوس کا کر دیا تو آپ نے اشاعت فرمایا دو چیزیں بخشوا گئیں کتاب الالفین وزیارت الحسین اور امام زمانہ آج بھی پردہ غیبت میں رو رہے ہیں کل اگر آپ وقت پہ تشریف لائیں سات وزے آ جائیں تو انشاءاللہ تھوڑی اور تفصیل سے گفتگو آپ کے خدمت میں ہو جائے گی آج کی حد تک بس زیادہ تکلیف نہیں دینی اللہ تعالیٰ ان مرخومین کے بھی درجات بلند کرے جن کے لیے ہم نے ابتدا میں فاتحہ خانی کی تھی ریتہ زہدی بنت مسعود زہدی تطہیر فاطمہ بنت ہدایت علی فرزند حسن ابن اکرام حسین جعفر حسن زہدی ابن فرزند حسن علی حسنین ابن ہدایت علی کنی زہرہ بنت آل محمد رانہ نسیم بنت علی حسنین عروج زہرہ بنت نجف اسفہانی کنی زہرہ بنت وسیعہ حیدر قرار حیدر ابن حرمات خاص طور پہ جتنے مومنین مومنات ان مجالس میں تشریف لا رہے اور آج کی مجلس میں موجود ہیں ایک سلام امام زمانہ کا اپنے جد پہ اس حال میں بھی ہے میرا میرے جد پہ سلام جو اپنے بیٹے کی لاش پر بڑی مشکل سے پہنچ امیر مختار نے جب انتقام دیا کربلا کا بطور ولی کے نہیں بطور غلام اہل بیٹ اس میں ایک ایک قاتل آتا اور قاتل سے بقاعدہ مختار ڈاکومنٹیشن پوچھ دیتے مثلا ایک چیز پوچھی مختار نے کہ ابو الخنوق یہ یزیدی فوج کا راوی تھا یہ بتا کہ تو قتل حسین میں شریک شامل نہ تھا تو نے تو صرف ریپورٹنگ کی ہے تجھے میں آزاد کر دیتا ہوں اس چرد پر تو مجھے کربلا سنا دے ابو الخنوق نے کہا مختار نہ تو کربلا سن سکے گا اور نہ کربلا میں پڑھ سکوں تو سوال کر میں جواب دیتا کہا ابو الخنوق یہ بتا کربلا کے جوانوں میں سے خسین بن علی کو میرے مولد سب سے زیادہ پیارا کور ابو الخنوق نے کہا اباس اور علی اکبر ان دو میں سے زیادہ پیارا کور ابو الخنوق کہتا ہے مختار ان دو میں اگر تو امتیاز کرانا چاہے تو علی اکبر کاب الخنوق تمہاری دلیل کیا ہے کہتا دلیل یہ ہے کہ جب بھی کسی جوان کو تیرا مولا بھیج چکا ہوتا تیرا مولا خیمے کے باہر دعا کرتا ہوا کھڑا ہو جاتا میں نے دیکھا تھا جب تیرے مولا نے کریل جوان بیٹے کو بھیجا تھا تو جیسے جیسے اکبر کا بھوڑا دوڑا ویسے ویسے بوڑا باپ کمر پہ ہاتھ رکھ کے دوڑا اور کہتا جاتا تھا محلن محلہ یا علیہ اے علی ذرہ رکھ حبید ابن مسلم یزیدی فوج کرا بھی ہے وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب بھی کوئی جوان نکلتا تھا اہل بہت کا خیمے سے غدا کر تو ایک مرتبہ قناعت خیمہ کا پردہ اٹھتا تھا اور پھر گر جاتا تھا جوان باہر آ جاتا حمید کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب حسین کا یہ جوان بیٹا لکھ تو اٹھارہ مرتبہ پردہ اور اٹھارہ مرتبہ گرہ اللہ تعالیٰ آپ کے جوانوں کی زندگی دراز کرے اللہ بھائی ولایت کے بیٹے کامران حیدر کو بھی جوان علی اکبر میں جگہ دے اللہ آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے میرے عزیز اٹھارہ مرتبہ اب حمید نے خود لکھا ہے حمید کہتا ہے مجھے نہیں معلوم اندر کیا ہو رہا تھا اٹھارہ مرتبہ یہ جوان نکلا اٹھارہ مرتبہ حمید کہتا ہے میرا دل کہتا ہے کہ جب بھی اکبر مکلنا جاتے ہوگا کبھی پھوپی دامن دھام لیتی ہوگی کبھی مہند روک لیتی ہوگی کبھی مار میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا روایت میں میں نے یہاں تک دیکھا کہ زندہ اکبر پہ ماتم ہوا ہم تو شہید کا ماتم کرتے ہیں چراس مستور آل محمد آل محمد کے چانے والوں کی خاص طور پہ اہل بیعت کی بیویاں اکبر کے ارد گھڑھری ہوئی اکبر کو بیچ میں گھڑا کیا اور ماتم شروع کیا ہر بیوی کہتی تھی ارحم ہماری غریبی پہ رہے بکر اللہ اکبر جب میں بچہ تھا ہمارے وطن میں ذاکر پڑھتے تھے کہ علی اکبر پہلے شہید ہے میں نے کتابوں میں بھی دیکھا ہے عربی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ علی اکبر پہلے شہید ہے مگر باروے میں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا علی اصغر سے پہلے اب بعض کے بعد اکبر شہید ہوئے تو کیا اکبر پہلے نہیں جانا چاہتے تھے علی اکبر میں تو ہر جوان سے پہلے جانا چاہتے مگر دو بجے نظر آئی ایک بجے یہ نظر آئی کربلا میں مرنا اتنا مشکل نہ تھا اہل دل جتنا بچوں کی آل تشکی آوازیں سور جینا مشکل تھا تو جس میں جتنا سبر زیادہ تھا اتنا دیر تک کربلا میں زندہ رہا اور دوسری بات سمجھ میں یہ آئی کہ اکبر جانا تو چاہتے تھے مگر انصار الحسین اہل بیت حسین کو یہ یقین تھا کہ جب تک اکبر زندہ ہے مولا کی آنکھوں کی بنائی رہے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ جب اکبر نکلے ہیں تو حسین ابن علی نے بلائی واپس بلائی کسی اور کو نہیں بلائی علی اکبر کو واپس بلائی اکبر واپس آئے پھر بھینجا پھر بلائی علی اکبر کہتے بابا اب اجازت نہیں اب مجھے جانے آخری حسرت تھی حسین کی کہتے بیٹا جب تک میں تمہیں نظر آتا رہوں اپنے گھوڑے کا رخ رکھنا میدان کی طرف اپنے چہرے کا رخ رکھنا میری طرف تا کہ میں تیرا چہرہ دیکھتا رہوں حمید ابن مسلم کہتا ہے جب تک اکبر نظر آتے رہے حسین دیکھتے رہے جب اکبر ریت کے ٹیلوں میں گم ہو گئے فاطمہ کا لال جزاک اللہ جزاک اللہ اکبر میدان میں گئے طویل زحمت نہیں دینی بلکل مختصر چند جملے پڑھنے ہیں چند کے چند جملے اکبر میدان میں گئے حسین ابن علی ریت کے ٹیلے کے دامن میں کھڑے رہے جب اکبر گئے نا تو علی اکبر نے ایک راجز پڑھا یہ راجز عباس نے نہیں پڑھا عبداللہ جعفر نے نہیں پڑھا اور حبیب مسلم نے نہیں پڑھا یہ صرف اکبر نے پڑھا جوانو اکبر بڑھتے تھے حملہ کرتے اور کہتے تھے حل من مبارس حل من بہتال حل من شجا ہے کوئی سورما میرے مقابل پہ آئے ہے کوئی جنگ جو میرے مقابل پہ آئے ہے کوئی ماہر جنگ میرے مقابل پہ آئے بڑا عرصہ میں نے سوچا کہ اکبر میں یہ رجز کیوں پڑھا بات میں بات مجھے سمجھ میں آئی اکبر چاہتے تھے کتنے سورما ہے میں ان سب کو مار کے یہ رجز بڑھا راوی نے جب جملے لکھے ہیں راوی نے کہا کہ علی اکبر لڑ رہے تھے کہ چاروں طرف سے حملہ فا قطعو ہو بے سیو فہم اربن اربا ہمارے ہاں جو مقتل پڑھا جاتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ سینے میں نیزہ لگا اور علی کا پوتہ زینی حسو سے زمین پہ آگئے مجھے مسائب اکبر کی قسم ایک نیزے سے نہیں نیزہ آلک لگا گرز آلک لگا تلوار آلک لگی پتھر آلک لگے پیر آلک لگے رابی نے لکھا نیزے سے تو زمین بے آئے مگر گوش کے تم کنے دائے باہے پھر رہے اللہ اکبر میدان میں میدان میں دو آوازیں بلند ہوئے جوانہ وزارہ سنتے آنا دو آوازیں بلند ہوئے اکبر بابا اکبر بابا حسین کہتے تھے اکبر اکبر کہتے تھے بابا جوانہ وزارہ رہی تھی زینب درے خیمہ پر کھڑی تھی اور آواز آ رہی تھی اکبر بابا اکبر بڑی مشکل سے حسین بڑی مشکل سے پہنچے اگر سن سکے تو میں فارسی محرق کے جملے پڑھوں مثل بچے مثل بچے دو سالہ می استاد می استاد می رفت دو سالہ بچے کی طرح فاطمہ کلال استاد تھا چلتا تھا گل جاتا تھا پھر اڑتا تھا جلتا تھا گل جاتا تھا سبر کر سکو ادارہ جعفریہ والوں تو بتاؤں کتنی مرتبہ حسین گرے اکبر کی لاش پہ جا کروئے اسی مرتبہ اسی مرتبہ فاطمہ کلال گر گئے اسی مرتبہ حسین گر گئے آئے ہیں لاش اکبر پہ اجاب منظر دیکھا اکبر توپ رہے تھے اجاب منظر دیکھا کوئی برکہ پوش بی بی ہے جس نے اکبر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہوا اور بیٹا بیٹا کر کے سہارہ دے رہی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے مام نے پوچھا عالم غربت میں مجھ پہ احسان کرنے والی کون ہے کہ بھئیہ پہ چان میں زینب ہوں بھئیہ میں زینب ہوں چزاک اللہ بس میرے عزیزو میں زینب ہوں ماں جائی کیوں نکل آئیں خیمے سے کیوں نکل آئیں بھئیہ میں نے بچپن سے آپ کو چلتے ہوئے دیکھا ہے اتنی تکلیف میں کبھی میں نے آپ کو نہیں دیکھا میں نے سوچا جوان بیٹا ہے کہیں جگر پھٹنے جائیں اللہ اکبر اس لیے چلی آئی زینب کو خیمے میں پہنچایا لاش اکبر کی اٹھائی اب دو جملے ہیں سوچ رہا ہوں کہ پڑھو یا نہ پڑھو ایک جملہ تو یہ ہے کہ ہر شہید نے گھوڑے سے گرتے وقت حسین ابن علی کو مدد کے لیے پکارا دو نے نہیں پکارا ایک اب آس نے نہیں پکارا اب آس سمجھ گئے تھے اب غریب مدد کر نہیں سکتا ایک اکبر نے نہیں پکارا میرے بزرگوں میرے حزیزوں میری ماں بہنوں اگر برداشت کر سکو تو میں ایک مجتحد کا جملہ کہوں نجف کے ایک مجتحد سے میں نے یہ پوچھا تھا کہ اکبر نے مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا باپ کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا مجتحد نے کہا اس لیے کہ اکبر یہ سوچ کے رکھ گئے کہ جب کوئی شہید پکارتا تھا تو بابا کے ساتھ میں جاتا تھا اب غریب کا کاؤں رہ گیا ہے میں جو پکار ہوں تو کس کے سہارے میرا بابا آئے گا اس لیے رکھ گئے نہ پکارا ہر شہید نے گھوے سے گرتے وقت سیدھا سلام کیا السلام علیکہ یا امہ السلام علیکہ یا حباب دلہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا خالا السلام علیکہ یا اخا السلام علیکہ یا مولا مگر واحد اکبر ہے جنہوں نے اُلتا سلام کیا ہمارے ایک حالِ مدین تھے علامہ حافظ محمد حسنین بڑے مستجاب الدعوات سید تھے قوم کے فاضل انہوں نے میں بچہ تھا بھکر میں انہوں نے مجنس پڑھی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جنہیں آج کی مجلس میں جب میں اکبر کی شہادت پڑھ رہا ہوں رونا نہ آئے تو وہ ذرا اپنا چہرہ نیچے کر لے ایسے نہ ہو مجلس میں اکبر کی ماں آئی ہو اور وہ یہ کہہ کہ جائے کہ تجھے میرے اکبر پہ رونا نہیں ہر ایک نے بس مجلس ختم ہو گئی ہر ایک نے علی اکبر کے علاوہ سیدھا سلام کیا اکبر نے اُلتا سلام کیا بابا میرا سلام آخر ہو میں نے آیت اللہ بشیر نجفی قبلہ سے پوچھا کہ آغا صاحب یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ اکبر نے اُلتا سلام کیوں کیا پہلے تو کربلا کا روخ کر کے دیر تک مجتحد روتے رہے بعد میں مجھے کہا شریعت محمد کا حکم ہے کہ اگر سیدھا سلام کرو تو اگلے پہ سلام واجب ہے اور اگر اُلتا سلام کر دو تو اگلے پہ سلام ساکت ہے اکبر نے گھوڑے سے گرتے وقت اپنے غریب بابا پہ اس لیے اُلتا سلام کیا نہ معلوم میرا بابا جواب دے سکے یا جواب نہ دے سکے آخری جملہ اکبر کی لاش اٹھائیں خیمے میں لے آئیں جو اب تک نہیں روئے گوزرہ یہ مقتل کا جملہ سنیں اکبر کی لاش اٹھائیں خیمے میں لے آئیں وہاں رکھی جہاں قاسم کی لاش پڑی تھا قاسم کی لاش کے ساتھ اکبر کی لاش رکھی سر سے سر ملایا پاؤں سے پاؤں ملایا اور عرش کا رخ کیا حسین نے عرش کا رخ کیا یہ جملہ میرے مولا نے صرف اکبر کی لاش پہ کہا کبھی نہیں کہا ایک مرتبہ حسین نے یہ جملہ کہا کہتے بھارے لہا واہ غربتہ اب میں غریب ہو گیا اب میں غریب ہو گیا اللہ سلامت رکھے ما شاء اللہ کیا شور گریہ بلند سامنے کری تھی بہن زینب حسین ابن علی کہتے بہن ذرا بھابی لیلہ کو بلا گیا بھابی کو بلا گیا اکبر آ گیا ہے بی بی زینب نے جناب فضہ کو بلایا اما فضہ مجھ میں حمد نہیں میں لیلہ کو بتاؤں کہ اکبر مر گیا اما تو جا فضہ جائیں تو عجب منظر دیکھیں کہ قنات خیمہ پہ اکبر کی ماں یوں ہاتھ مار رہی میں نے کہا بی بی کیا ہوا کہ اما فضہ جب سے میرا اکبر گرا میری آنکھوں کا نور ماشاءاللہ بانی آنے مجلس تو اللہ جزائے خیر مجھ سے زہن زہدی نے کہا تھا کہ مسائب علی اکبر کے ایسے پڑھنے ہیں رونے کی حسرت نہ اتنا ہم رونا چاہتے ہیں علی اکبر پہ تو میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں جیسا میں نے پرسوں کی مجلس میں عرض کیا تھا میں مہاجرین امام بارگاہ میں اپنی والدہ کے ساتھ آٹھ محرم کو گیا تھا ہمارے ہاں آٹھ محرم کو علی اکبر کی شہادت پڑھتے ہیں اور ساتھ کو اب بحث کی آٹھ محرم کو آیت اللہ علامہ حسین بخش قبلہ نے ایک روایت پہ مجلس ختم کی تھی میں جب گھر آیا میں بچہ تھا آج بھی مجھے یاد محلہ سادات کی کوئی بی بی اس رات سو ہی نہیں بلکہ ہر چھت سے آواز آتی تھی ہائے اکبر ہائے لیلہ ہائے حسین جو جملہ مجھدہ نے پڑھا تھا اس جملے پہ ادارہ جعفریہ میں آج کی مجلس ختم کر رہا ہوں کبلہ نے یہ پڑھا تھا فضہ پکڑ کے لیلہ کو لے آئی فضہ سہارہ دے کے لیلہ کو لے آئی لیلہ کو اکبر کی لاش پہ بٹھایا اکبر کے سینے سے خون کا فضارہ جاری تھا لیلہ نے اکبر کے خون کا ایک چلو بھرا اور اپنے سر کے بانوں میں خون اکبر بنایا حسین نے کندے پہ ہاتھ رکھا اکبر کی ماں کیا کر رہی ہو بیمی نے کہا مولا میں نے منت مانی تھی جب میرا اکبر سینے پہنے گا میں اپنے سر کے سفید بالوں میں رنگیں ہنا کروں گی مجھے نہیں معلوم تھا اکبر کی چھانتی کے خون سے ماں کے بال رنگی نہ ہو گے ماتا بے حسین